جی دوستو آج ہم دیکھیں گے اوورویو مارکٹنگ انوائرمنٹ یعنی کہ مارکٹنگ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں دیکھنے والے ہیں تو اس چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے اور مارکٹنگ انوائرمنٹ کی ڈیفنیشن دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپنی کو اپنے کسٹومر کو سرف کرنے کے جو ایبیلیٹی ہے اس کو کس طریقے سے ایک مارکٹنگ انوائرمنٹ یا اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ انفلوائنس کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ مارکٹنگ دیسیئن کو کس طریقے سے جو آپ کی دیموگریفک اور اکنومک کنڈیشنز ہیں وہ ایفیکٹ کرتی ہیں اس کے بعد ہم جو دیت مسید دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے کہ ایڈنٹی فائی دا مین ٹرینڈز ان دا فرم نیچرل اینڈ ٹیکنالوجکل انوائرمنٹ ایک فرم کے جو ہے نیچرل او ٹیکنالوجکل انوائرمنٹ میں کس طریقے سے جو ٹرینڈز ہیں وہ ایرونما ہوتے ہیں کس طریقے سے ٹرینڈز جو ہیں وہ انریچ ہوتے ہیں ہم ان ٹرینڈز کو ایڈنٹی فائی کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کلچرل اور پولٹیکل انوائرمنٹ کے چینج ہونے سے ہماری سٹریٹیجیز جو ہیں اسی طریقے سے موڈیفائی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اپنے اس لیکچر کو یا اپنے چپٹر کو شروع کرتے ہیں جو کی ہے مارکٹنگ انوائرمنٹ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مارکٹنگ انوائرمنٹ یعنی مارکٹنگ انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ان شارت ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ ایکٹرز اور فورس پر مشتمل چیزیں ہیں جو مارکٹنگ مینجمنٹ کی اس خاصیت کو ڈیفلک کرنے میں مینٹین کرنے میں جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہیں بائید 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 ہیلپ آف اس ٹارگٹ کسٹومر یعنی ان کے ساتھ جو کسٹومر کے ساتھ جو آپ ٹرانزیکشن کرنے والے ہیں اس کو کس طریقے سے یہ ایفیکٹ کرتے ہیں فیکٹرز اور انوائرمنٹ کے جو فورسز ہیں وہ آپ کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں مارکٹنگ انوائرمنٹ اور یہ امام چیزیں مارکٹنگ انوائرمنٹ میں شامل ہیں ہم دیکھتے ہیں ٹو ٹائپس آف انوائرمنٹ کون کون سی کہ ٹو ٹائپس جو انوائرمنٹ کی ہیں وہ جو ہیں وہ ہمارے پاس مائکرو انوائرمنٹ اور دوسرے نمبر پہ ہے میکرو انوائرمنٹ تو مائکرو انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی فیکٹرز اور فورسز کلوز کمپنی یعنی کہ کمپنی کے جو بہت زیادہ کلوز جو ہوگا فیکٹرز اور فورسز وہ ہماری مائکرو انوائرمنٹ میں شامل ہوں گی اور دیکھت ایسے فورسز اور فیکٹرز ہوں گے جو کمپنی کو افیٹ کر سکیں گے کیونکہ وہ اپنے کسٹومرز کو کس طریقے سے سرکرے اور دیکھن کمز میکرو انوائرمنٹ کے میکرو انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی لارجر فورسز اور فیکٹرز یعنی کہ یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر یا جو اثر انداز ہوتا ہے کس کے اوپر اٹسلف میکرو انوائرمنٹ کے اوپر پولٹیکل انوائرمنٹ کلچرل اور دیگر جو فورسز ہیں ہمارے پاس نیچرل اور ٹیکنالوجیکل فورسز یعنی کہ میکرو انوائرمنٹ میں وہ فیکٹرز شامل ہوں گے جو کہ تمام کے تمام میکرو انوائرمنٹ ڈیموگرافکس ایکنومکس پولٹیکل اور کلچرل تمام قسم کے فورسز کے اوپر اثر انداز ہوں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے میکرو انوائرمنٹ کے اندر جو پرنسپل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہمارا پرنسپل فیکٹر ہے وہ ہوتا ہے سپلائر اور جو نیکسٹ لیول ہے اس کے اوپر ہمارے پہ دو ایکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہماری خود کی کمپنی ہوتی ہے جو ہماری فرم ہو گئی وہ سیکنڈ نمبر پہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں اس لیول پہ اس کے بعد تھرڈ لیول آتا ہے تھرڈ لیول پہ بسیکلی مارکیٹنگ انٹر میڈیاریز شامل ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو فورت لیول ہے فائنل لیول اس پہ ہمارے کنزیومرز یا کسٹومرز ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپلائرز یہ کیا ہوتے ہیں بسیکلی سپلائر فرمز انڈیویجول دیٹ پروائیڈ ریسورس انڈیڈ فور کمپنی تو پروڈیوز گوڈز انڈ سرویسز یعنی کہ یہ وہ فرم اور کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کے کمپنی کو پروڈکٹ یا سرویسز کے لیے گوڈز پروائیڈ کرتی ہیں تاکہ آپ ان کو یعنی یہ وہ ریسورسز پروائیڈ کرتی ہیں کہ کمپنی اس کے ذریعے اپنی جو ہے گوڈز اور سرویسز کو پرویوز کر سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ انٹر میڈیریز کیا ہوتی ہیں بسیکلی دیتا دا فرمز ہو ہیلت کمپنی ٹو پرموٹ سیل یعنی کہ یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کمپنی کو اپنی چیز بنانے میں اس کو پرویوٹ کرنے میں اور اس کو فائنلی ایک بائیر تک پہنچانے میں ان کے اندر چیزیں شامل ہیں ان کے اندر چیزیں شامل ہیں وہ شامل ہیں اسی طرح مارکیٹنگ سرویسز شامل ہیں مارکیٹنگ سرویسز ایجنسی شامل ہیں کون ہوتا ہے تو بیسیکلی ریسیلر فرم اور انڈیویجیل دیٹ بائی گوڈ اور ریسیل ایٹ ارن دا پروفیٹ یعنی پروفیٹ ارن کرنے کے لیے گوڈ کو خرید کر آگے بیجتے ہیں ان کو ریسیلر کہا جاتا ہے مارکیٹ مارکیٹ کچھ انٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر بیسیکلی کون کون فی چیزیں شامل ہوتی ہیں مارکیٹ کے انٹرنل انوارمنٹ کے اندر یا کمپنی کے یا مارکیٹنگ کے جو دیپارٹمنٹ ہے اس کے کمپنی کے مارکیٹنگ دیپارٹمنٹ کے انٹرنل انوارمنٹ کے اندر جو چیزیں شامل ہوگی سب سے پہلے تو ہے آپ کی ٹاپ طریقے سے ہم نے آج چیزیں دیکھیں ہم نے دیکھیں کہ ٹائپ انوارمنٹ کیا ہوتا ہے پھر ہم نے مارکیٹ میکرو انوارمنٹ دیکھا پھر میکرو انوارمنٹ دیکھا پھر پر ایکٹرز دیکھا پھر پھر ہم نے دیکھا کہ سپلائرز کیا ہوتی ہیں مارکیٹ انٹر میڈیری